حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا خون اچھالا آسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہوئی اب کمزور ہوئی اوہ بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کہ ایسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹھ کا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر پیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر پیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو ہاتھ دو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے اتنے کاٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو صحیح میری بہین ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہ رہا تھا کرم ترین ریج سے تیمن کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آب کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب اسے ایک بات کر لینے اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نراض ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایتہ النفس مطمئنہ ارجعی الہ رب کی رادیت مردی فرمایا نفس مطمئنہ واپس آجا تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ درہ دیکھنا گوھر کرنا سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا ہے عورتوں کو گھڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے باتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مال لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجل نبی میں درست دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کہا رشتے داری کرلا یزید کے ساتھ قریب ہو جا شرم نہیں آتی آپ بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ کھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی پورا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بوت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینہ میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہو وہ اچھے تھے عجیب تماشہ بنا دیا لوگوں نے مذہب کا وہ آج بکرا ہے آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمت تو عبیت اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرمو اگر عبیت اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی بولیں بول کے بتائیں تو پھر یزید نے عبیت اللہ ابن زیاد کو صدا کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ دو گورنریاں دی اس کو یہ حال کیا